بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ سب خیخریت سے ہوں گے اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں دودھ میں چکن بہت مزیدار بنے گا کرسپی بنے گا انشاءاللہ اور جلدی بننے والی ریسپی ہے کہ مہمان آجائے تو آپ جلدی جلدی یہ بنا سکتے ہیں ساتھ برگر وغیرہ دیکھیں آج میں نے بچوں کو پارٹی دی ہوئی ہے تو وہ بچے بتائیں گے کہ کیسا یہ میں نے بنایا ہے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھی سمیل آ رہی ہے پتہ نہیں آج کیا بانے چکن مجھے لگا ہے بنا رہے مجھے سرپرائز کرنے لگے مامی کا تو ہمیں پتہ ہی مامی کا ہر کھانا لا جواب ہوتا ہے ہر کھانا بہت مزیگا ہوتا ہے اب یہ دس دن ان کو آئے رہے ہیں ہر کھانا بہت مزیگا ہوتا ہے روز انڈر ہمیں کھانا بنا کے کھلانا ہوتا ہے بس آپ ان کو سبسکرائب کریں ان کے چینل کو آپ پھولو کیا کریں ہر ویڈیو دیکھا کریں ان کی لائک کیا کریں اور بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا چلے شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے چکل لے لیا اس کو اچھی طرح دھولی ہے اور یہاں پہ جن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ دودھ میں نے لے لیا دودھ آپ پاس رکھ لیں نمک ہے کالی میرچ ہے گرم مسالہ ہے اور ڈالچینی کا ایک ٹکرا اور چاٹ مسالہ یہ چیزیں آپ نے ڈالنی ہے اور میں ساتھ ساتھ ڈال کے دکھاؤں گی آپ کو نا کہ کیا کیا ڈالنے ہیں بیچ میں تو چلے شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پلیم نیچے سے آن کر دیا یہاں پہ میں دودھ ڈال دوں گی میرے پاس ایک 1kg چکن ہے اور یہاں پہ میں ایک لیٹر دودھ ڈال دوں گی اس میں اب اس کو میں گرم کروں گی کھنڈے دودھ میں نہیں چکن ڈالنا یہاں پہ اس کو گرم کرنا ہے چلیں جی ابھی دودھ گرم ہو گیا بیچ میں میں چکن رکھ دوں گی سارا انشاءالہ آپ کو یہ اچھی لگے گی میری ریسپی پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھیں پھر لائک کریں کمنٹس لکھیں دوستوں سے شیئر کریں بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں ایسے آپ نے سارے پیس ایسے رکھ دیں آنچ تیز آپ نے نیچے سے رکھیں ہلکی نہیں رکھنی اور یہاں پہ دیکھیں چاٹ مسالہ ڈال دوں گی چاٹ مسالہ ضرور ڈال کریں اس کی خوشبو بڑی اچھی ہے تو یہ آپ بیچ میں ڈالیں اور یہاں پہ میں گرم مسالہ ڈال دوں گی یہ گرم مسالہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ اس میں ہر چیز میں نے ڈالی ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک ڈالچینی کا بھی ٹکڑا ڈال دیں بیچ میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن سے سمیل نہیں آتی کچھ لوگوں کو بڑی سمیل آتی ہے کھانے کے ٹائم تو ڈالچینی کا ٹکڑا ڈال دیں تو پھر اس سے سمیل نہیں آتی یہاں پہ ایک چمچ میں نمک ڈال دوں گی اور یہاں آپ چاہتے ہیں کہ سپائسی آپ کو پسند دیں یہاں پہ آپ کے بچوں کو سپائسی نہیں پسند دیں تو یہاں پہ آپ نمک اور کالی میرچ خالی ڈال دیں اور ساتھ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں آپ سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائیں ہیں اور یہ دیکھیں ہاف چمچ ٹیڈی چیلی پورڈر ڈال دیا اس سے تھوڑا سا کلر بھی آ جائے گا اور سپائسی بن جائے گا آپ نے سپائسی نہیں بنانا تو یہاں پہ آپ پھر کالی میرچ اور نمک چاٹ مسالہ یہ چیزیں ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح آپ مکس کریں گے ہم یہ اندر سے ذرا تھوڑا سا پک بھی جائے گا اور سمیل بھی اس کی ختم ہو جائے گی تو پھر جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست فرائی ہوگا چلے جی اب یہ دودھ اتنی دیر اس کو پکنے دیتے ہیں جب یہ دودھ خوشک ہو جائے گا تو اگلا سٹیپ پھر میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں اتنی دیر اس کو پکنے دیتے ہیں چلے جی یہ میں آپ کو ایک دفعہ اس کی کنڈیشن دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے دودھ میں بنایا تو یہ دیکھیں کیسے پھولا ہے بڑے بڑے پیس ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو جب فرائی کریں گے تو ماشاءاللہ بلکل KFC کی طرح ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دودھ کا یہ کمال ہے تو آپ دودھ میں اس کو پہلے پکا لیں چلے جی یہ دیکھیں دودھ ماشاءاللہ خوشک ہو گیا یہ دیکھیں کتنا زبردست بنایا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ اب ہم اسے فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ اب ہم دوسرا سٹیپ پیاد کرتے ہیں آگے کیا کرنا چلے جی یہاں پہ اب میں دو انڈے لوں گے اور یہاں پہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا نمک ڈال لیں جب ہم نے اوپر یہ چیزیں لگانی ہے تو نمک اس میں اندر سے سپائسی ہوگا اوپر سے وہ پھیکا تو مزا نہیں آئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بریڈ کرمس لے لیا ہے تو اس کی بھی ریسپین چلا آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی تو اس میں ہم نمک ڈال لیں گے تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا بس اس کو سپائسی بنانے کے لیے یہ دیکھیں بس تھوڑا سا ہم نے نمک بیچ میں ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہ دیکھیں بس اتنا سا ڈالنا ہے اور اچھی طرح مکس کرنا ہے چلے جی یہ میں نے آئل اوپر رکھ دیا یہ گرم ہو گیا اب یہاں پہ میں یہ لیگ پیس لے کے ایسے اس میں ڈپ کر کے یہ دیکھیں ایسے آپ کر لیں ایسے ڈپ کر کے پھر اس میں آپ ایسے لگا لیں زیادہ نہیں آپ جتنا لگ رہے بس اتنا ہی خود نہیں آپ نے ہاتھوں سے لگانا بس ایسے ہی آپ گھوماتے جائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ لگ جائے گا دیکھیں ایسے کر کے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ایسے بیچ پہ لگتے ہیں ایسے ہی آپ نے پھر پیس ایسے ہی لگا لگا کہ نہ دیکھیں چلے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں نے پہلے پیس رکھا تھا ابھی یہ دیکھیں ان کی سائیڈ چینج کرتے ہیں ہلکی بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے ان کو بنانا ہے دیکھیں ان کی ایسے سائیڈ سب کی چینج کرنے چلے جی یہ دیکھیں یہ براؤن ہوگیا آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سی کریں گے زیادہ کریں گے تو وہ بلیک بلیک نظر آئے گا اس کو بس تھوڑا سا براؤن کریں گے جو براؤن ہوگیا ان کو نکالتے جائیں گے ہم چلے جی یہ دیکھیں آج میں نے بچوں کو پارٹی دی ہوئی ہے تو وہ بچے بتائیں گے کہ کیسا یہ میں نے بھنایا ہے یہ دیکھیں بریانی بھی ہم نے بھنایا ہے اور ساتھ یہ بھرگر چکن میں نے سپائسی اور کرسپی بھنایا ہوا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست ہاں جی احمد کیسا لگا بہت مزے گا بہت مزے گا چلے جی یہ میرا بھنجا ہے بھی بنا سکتے ہیں ایسے بھی بچوں کو دے سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی جلدی بنایا ہے اور کرسپی ہے ماشاءاللہ آپ ضرور یہ ٹرائی کریں جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ